نیوز مدھے پردیش شتیزگر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپ سی دیوے دی آج ہم آپ کو اپنے اس خاص پیشکش میں بتائیں گے جس میں ہم آپ کو اندور شہر کے خانہ کا جانا کے بارے میں بتائیں گے یوں تو اندور شہر کو جائکے کا شہر بھی کہا جاتا ہے شہر کے ہر وینجن میں ایک خاص سواد ہوتا ہے جو شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا شہر میں ویسے تو بہت سارے فود جوائنٹس ہیں اور یہاں لیکن چھپن دکان کی بات اپنے آپ میں نرالی ہے شہر کا یہ بازار دنیا بھر میں اپنے سواد اور جائکے کے لئے پرسند ہے خوبصورت دکانیں لذیذ کھانا اور سوکشتہ میں نمبر ون یہ سبھی خاصیت ہیں چھپن دکان کی اسے ہم سواد کا میلا بھی کہہ سکتے ہیں جب اندیا نیوز کی ٹیم چھپن دکان پر پہنچی تو یہاں پر سہائکو کا اصلی پرک جو ہے اس کے لئے ہم نے ساتھ میں ایک مشہور شیف کو بھی لیا اور تاکہ وہاں ہر سواد اور گڑوطہ کی صحیح وشلیشت کر سکے جیسا بولا گیا تھا اس سے کہیں بہتر جائے کے یہاں ملے آپ بھی دیکھیں ہمارے سخاص پیشکش اپنا سواد اپنا شہر میں محلیہ کی نگری اندار دیش کا سب سے سوچ شہر اندار اندار وہ شہر ہے جسے زائکو کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور جب آپ اندار پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے زائکا لینے پہنچتے ہیں چھپن دکان پر نشیط روپ سے یہ وہ جگہ ہے جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا کا سواد شاید اس چھپن دکان میں ہی آ کر بس گیا ہے چھپن دکان پر اکثر لوگ شام کو دپہر میں دن میں کبھی بھی آتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک جہاں تک آپ کی نظریں جاتی ہیں سواد کا امبار ہے یہاں پر آج شہر میں اگر میں گھومنے کو آیا ہوں تو گنجن بھائی میرے ساتھ ہوں گے اور گنجن بھائی چھپن کی وہ ہر سپیشیالٹی بتائیں گے کہ دراصل میں دور کا سواد کہاں کہاں بستا ہے سر سواد کا شہر تو ہے یہ سواد کا شہر ہے اور شہر کے بیچ میں جو چھپن ہے یہ سواد کے لیے اپنے آپ میں پریپون ہے یہ کیسا بازار ہے جہاں پر پہلے برانڈ تھے اس کے بعد میں یہ نیا بازار بنا تو ہم وہ جمانے سے سن ستر سے یہاں پر اپنے سواد کی پرچم کو لہراتے ہوئے چل رہے ہیں جیسے جیسے بازار بڑا ہوتا گیا سواد کے کاریگر یہاں پر بڑھتے چلے گئے اور جو سب سے پہلے میرے بازار میں اپنے سواد کا پرچم لہرانے آئے تھے وہ ویجے چاٹ ہاؤس تھا جو بازار کے پرثم دور سے انہوں نے اپنے دکان کو شروع کیا چونکہ سرافہ میں یہ اپنے سواد کا پورا کا پورا چھکا لگا چکے تھے اس کے بعد میں اس طرف آئے چلیے گنجن بھائی ہم سرافہ بھی چلیں گے لیکن آج تو اگر ہم چھپن پر ہیں اور خاص طور پر آپ ساتھ میں ہیں تو پہلی شروعات ہم یہاں چاٹ ہاؤس سے ہی کر دیتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یدی آپ چھپن آتے ہیں اور یہاں نہ آئے تو آپ کا چھپن آنا بیکار ہوگی جی شہر میں نہیں میں سمجھتا ہوں کی پورے دیش میں یہ جو پیٹیز بنا رہے ہیں شاید اس پیٹیز کی برابری کئی لوگوں نے کاپی کی ہوگی پر بنانا بہ مشکل تھا کیونکہ تیسری پیڑی ان کی ابھی تک پیٹیز بنانے کے لیے یہاں پر کھڑی ہے تیسری پیڑی کا پیٹیز یہاں بنتا ہے اب میں پیٹیز کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دراصل میں پیٹیز ہوتا کیا ہے اسے کہتے ہیں پیٹیز نورملی شاید دلی اور دوسری جگہوں پر پیٹیز کا سوروپ الگ ہوتا ہے لیکن میرے شہر کا سوروپ بہت الگ ہے اور اس کا سواد کیسا ہے وہ چکھنے کے لیے میں اندر ہی چلوں گا سر باہر سے بات کر کے آ رہا ہوں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا سواد تو دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تو بس گراغ کا پریم ہے کیا سپیشیالٹی ہے سر کس طریقے سے بنایا جاتا اور ایک سیمپل میں چاہوں گا یدی آپ کی اجازت ہو ہمارا جو ویجے چارٹ ہوس ہے اس میں یہ کھوپرا پیٹیز ہماری USP ہے اوپر کا جو کور رہتا ہے آلو اور تیل کا اس میں تھوڑا سا نمک دلتا ہے اس کو آپ جیسے بریک کریں گے تو اندر جیسے کھوپرے کا مسالہ ہے کشمش ہے ٹرائی فوٹ آتا ہے اس کا سٹاپنگ ہے اور یہ جو رہتا ہے یہ فریال میں بھی چلتا ہے وہ جن کا فریال نہیں رہتا ہے اس میں دو طرح کی چٹنی آئے گی میٹی والی امچور کی وہ لسن چٹنی دیکھیں کاریگر یا جو ریس پی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں اس چیز کو لے کر کہیں جا سکتی ہے کہ یہ ریسپی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے کہ ریپلیکہ بنانے کی کوشش بہت سارے لوگ کرتے ہیں دنیا میں کئی بار کوشش کی گئی سر گھر پہ بھی بیوی نے بھی ٹرائی کیا تا نہیں ہو پایا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ کپی یعنی اوریزنال is the better than کپی تو کپی کر نئی پائیں اور یہ ان کی ایک ریسپی ہے اور سف اس کے لیے ہی ہے کہ یہ خود کھڑے ہوتے ہیں سر آپ ساتھ میں آئیے مجھے اور باقی کے آئیٹم سے پتا دیجئے کون کونس آئیٹم سے آپ کے پاس میں سپیشالیٹی مٹر کی کچوری ہے لاؤ کچوری دے ہو دونے میں بڑھا یہ ہماری جو کچوری رہتی ہے اس میں مٹر کا مسالہ رہتا ہے نارمالی آپ جو کچوری کھائیں گے اس کے اندر آپ کو آلو کا مسالہ رہے گا بھٹے کا بھی کھائے لیکن مٹر والا پہلی بار دے یہ مٹر کا رہے گا اس کے علاوہ جیسے ہم لوگ سورت سے ہیں تو سورتی خمن ملے گا خمنی مل جائے گی ہمارا ایک انویشن ہے فرائے خمن وہ بھی بڑیا ہے خمن کو ہم لوگ تلتے ہیں اس کے بعد تین طرح کی چٹنی جاتی ہے اوپر سے تھوڑی چی سیو رہتی ہے چترے بھی درشک دیکھ رہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہاں کیا کیا ملتا ہے اور آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ سبھی آئٹم ہے جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ اندور کا یونیک ٹیسٹ ہے یہ وہ ٹیسٹ ہے جو کہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا میں آپ کو ریسی بھی دکھا رہا تھا وہ اپنے آپ میں یونیک رہا ماں کیسا لگا میرے بیٹی داواد یو ایسے سے اسپیشل یہاں کا تیسٹ کا دیکھ لیا آیا انہوں ان کو بلدی لوگ کہہ رہا ہے ان کو اسپیشل آیا تو مجھے تو یہاں پہلی بار آئی ہوں آپ سے پہلے کیا پڑھنے وہ کیا پانی پوری تیسٹ کیا وہ بہت ٹرم صاحب میرے بڑے فیوریٹ ہے حالانکہ وہ پاور میں نہیں ہے لیکن جائے تو یہ لے کر جائیے گا ان کے لئے بلکل چلیے ڈانلڈ ٹرم کے لئے یہاں سے پیٹس لے کر جائیں گے سر ہم وہ ناریل کرش کی ہمارے کو بات ہوئی تصویروں میں ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ یہ وہ شہر کی تصویر ہے جس شہر کو کہا جاتا ہے ذائقوں کا شہر اور یہ میرے اپنے شہر کا سواد ہے جو کہ دنیا میں فیمس ہے آبیس سی بات ہے آج بھی لوگ یہاں آتے ہیں تو ہر وہ آئیٹم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وہ آئیٹم کھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ضروری ہے آگریوال صاحب کے ابھی چلتے ہیں گونجن بھائی مجھے ڈیریکٹ کرتے جا رہے ہیں گونجن بھائی آپ ہی سمجھائیے یہاں کا فیوریٹ کیا ہے سر یہ آگریوال سویٹ سے میر بازار کی سب سے ساپ ستری اور اتمن قوالیٹی کے لیے جو مٹھائی کی دکان ہے سراپا سے انہوں نے اپنا شروع کیا بوندی کے لڑڈو وہ جمانے سے شروع کیے جب ہی سٹارٹ ہوئے تھے اور سوہن پپڑی جس کی آج یو ایس پی کم ہو چکی ہوگی بٹ ایک زمانہ تھا کہ سوہن پپڑی اور اگریوال ایک دوسرے کے پریائے ہو چکے تھے سر کچھ آئیٹمز میں سر سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا سر آپ کیا کی سپیشیلیٹی دیکھیں ابھی جو گنجن مہین نے بتایا کہ سوہن پپڑی اپنے کی بہت پرسید مٹھائی ہے اور اس کے بعد بیسن کی چکی جس کو مہن تھال بھی کہتے ہیں اس کی بھی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے سر اور کیا سپیشیلیٹی اگر اندار کے اندر کوئی آتا ہے تو یہاں آپ کی اور کیا یونیک آئیٹم یونیک آئیٹم میں اپنے کی کاجو گھتلی بہت پرسید ہے موتی چور کے لڈو جو ٹریڈیسٹل مٹھائی ہے انہی کی ڈیوان زیادہ رہتی ہے سر جی آج میں اتحاس بھی بتاتا جا رہا ہوں لوگوں کو کہ دراصل میں اتحاس کیسے شروع ہوا ہے 56 دکان کا گنجن مائن لگاتا اور مجھے بتا رہے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی سامو جب رول کے اندر لے کر آ رہے ہیں سر کیا ہے یہ جی نی ڈوسا یہ وہی والا جی نہیں آلہ دین والا آلہ دین والا آلہ دین والا جی سپیشیلیٹی کیا یہ دین خواہش پوری کرتا ہے آنے کیا آج تو غزبی ہو رہا ہے گنجن میں آج غزب ہو رہا ہے میں تین دو تین چار اچھے یہ پہنچو اوپر چھت بھی چار چار کولم پہ انہوں نے چھت لگا رکھی گنجن میں ٹرائی کیجئے آپ مجھے بتائیے کہ کیا تیسٹ ہے یہ کس طریق سبنایا سر 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 چیز ہوتا مایو ہوتا ہوس ہوتا مسائلہ ہوتا ہوتا اچھا ڈس ہوتا رگل ساؤ انڈین ساؤ ساؤ انڈین مسائلہ ڈوس ڈوس اس پہ انڈوری تڑکہ کچھ اس میں اس میں انڈوری تڑکہ مجھے آس انڈوری تڑکہ تین وش کھے رہے آپ مجھے گوزن بھائی پہلی وش تو آپ ہماری وش تو پوری ہو گئی جیسے آکے کھڑے ہوئے اگر آپ سب ہی تک پہنچاتے تو یہ ہماری ویش ہے کہ کیا ہم لوگ بنا رہے ہیں اور کیا کھلا رہے ہیں اگر یہ ٹرانسپرینسی جنتہ تک پہنچے گی تو وہ ہمارے لیے ہی ایک اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہوتی اور ان ہماری خوش یہ ہے کسٹمر کو چنے ویرین ذرا دیکھئے کہ بنا کیسے رہے کیونکہ بھائی سب اس میں کچھ کھٹا کھٹا سا بھی لگ رہا وہ کیا ہے میری تین ویشیز باقی ہیں میں واپسی میں لوٹتے سامنے ان ویشیز کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا میں اس بائٹ کو لیتا ہوں یہ سامبر میں ریسیپی نہیں پوچھوں گا لاب سے پر پھر بھی اس کو ٹیسٹ کر کے رگلوڑا دوستہ سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے خلقہ خٹاپن مجھے محسوس بھی ہو رہا ہے گنر میں آپ تو اچھے شیف بھی ہیں مطلب کیا کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن ہے کہ جو ساؤتھ انڈیا کا جو پیٹن ہے ہم نے اس کو چینج کر کے جو چائنیز کے ساتھ میں مطلب مایونیز وغیرہ کے ساتھ میں اس کو ٹرائی کیا ہے اور وہ اندوری کلاں ہے کہ تڑکہ پھر مالوی سٹائل میں ہو جاتا ہے ہم ہو جاتا ہے فیوشن دے ہی آیا جو ہم چائنیز اندور میں بنا رہے ہیں مالوم نہیں پورا دیش میں کہیں اگر وہ چینی کھالے گا تو میرے خیال میں زندگی میں کبھی نہیں کھا کھوڑا دیش نہیں کھا سکتا کیونکہ اتنا سپائسی ہوتا ہے مالوی چائنیز ہے مالوی چائنیز اگر کسی چائنیز کو کھلائیں گے تو گنجن بھائی کے ابھی کہنا کیا سروع نہیں کھایがе گا ملکول بھی نہیں کھا سکتا ہو وہ صرف یہ ہی کھائے گا اس کا چھوڑ دے گا یہ کھائے گا اس کا جھوڑ دے گا اس کا چھوڑ دے گا بھائی صاحب کا اتنا چیلنج ہے کہ یدی کوئی اریجنل چائنیز بھی ہوگا اور اندور کا چائنیز کھا لے گا تو وہ اپنا اریجنل فود بھول جائے گا چلتے ہیں اسی ذائقے کے سفر میں میں لگاتار اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اندور شہر کیوں مانا جاتا ہے سوچتہ میں نمبر ون اور کیوں کہتے ہیں کہ سرتاج ہے اندور کے شیف سرتاج ہے اندور کا فود اسے ہماریا کہا جاتا ہے میں تھوڑا سا ایک نظر ڈال دیں اسے ہماریا ماوہ باتی کہا جاتا ہے سر اس کو دوسری جگہوں پر کیا کہا جاتا ہے گلاب جامون ہے مطلب گلاب جامون کو اگر ہم لوگ دو تین اسٹائل میں بنا رہے ہیں کالا گلاب جامون بھی ہے بنگالی گلاب جامون ہے اور یہ جو دکان ہے یہ اس بازار کی ایک پرمک دکان ہے جہاں سے شکنجی کا جنریشن ہوا شکنجی ہوتا کیا ہے وہ مجھے سمجھنا ہے جنریشن ہے جس کو میٹھے کے ساتھ میں ہم نے چکے کا پیٹ کیا ہے تو یہ شکنجی شکنجی کے درشن کہیں ہوں گے میں دیکھنا چاہوں گا کیونکہ اس کے درشن کرنا بہت ضروری ہے شکنجی سر دیکھیں گنجن بھائی وزن دیکھئے وزن بڑھ رہا ہے اتنا میٹھا کھلائیں گے تو کہاں پہنچوں گا میں سر کچھ نہیں بڑھے گا ملکل نہیں بڑھے گا ایسی کیا ریسی پی ہے کہ وزن نہیں بڑھے گا وہ جو ہے اس کے اندر ڈرائی فوٹ وغیرہ بڑھا یہ ہمارے ہیں یہ اپنے کے سپسر ملک میں سکنجی ہے تو اس کے اندر ڈرائی فوٹ سے کسمی سے اور الائچی ہے دودھ ہے مٹھا ہے یہ اس پسل مطلب گرمی میں سر سر سپون سے مجھے ٹیسٹ کر لینے دیجے بس ایک سپون دیجے کہ مجھے گنجن بھائی اس کو دیکھ کر میں کہوں گا کہ میک آپ پکڑی یہ تھوڑی تھی میں اس کو دیکھ کر لینے تو پھر گنجن بھائی کو بھی ٹیسٹ کرنے کو کہوں گا میں میں ایک سپون میں لگیں گا مجھے گا مجھے گا دیکھے اس میں لائچی تو میرا خیال میں نظر آ رہی ہے کشمے سامنے نظر آرہی ہے مطلب اس کا یہ کامبونیشن ہے کہ جسریکھنڈ جس سے بانتا ہے چکا اس کو اس کے ساتھ میں پھیٹتے ہیں مطلب یہ ایک نیا کامبونیشن ہے جو شریکھنڈ اور ربڑی کے ساتھ میں ملکے رکھنا پاؤوں میتھے کے چوکینوں کے نئے تو بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے یہ ہی بازار کی ایک رونک ہے گنجر میں کیا کیا ٹیسٹ محسوس ہو رہے ہیں جو جو انگریڈنس بائی صاحب نے بتا ہے وہ محسوس ہو رہے ہیں بلکل ہو رہا کیونکہ یہ دودھ کو ربڑی کے جیسا بنا کے اس میں جو شریکھنڈ کا چکہ ہے اس کو پیٹ کے اور اس کے ساتھ میں ڈرائی پوٹس کے ساتھ میں اور میں سمجھتا ہوں کی گرمی کے موسم کا ایک لزیز کھٹا میٹا ٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی مجھے لگا چلیئے صاحب بہت بہت شکریہ میں لوٹ کے آپ لوگوں سے ملتا ہوں شریکنڈی کا ٹیسٹ ہم نے لے لیا جب بھی آپ اندور آتے ہیں تو پلیز ٹرائی فورا شریکنڈی کہ شریکنڈی دراصل میں ہوتی کیا ہے شریکنڈی میرے خیال میں بہت زیادہ کئی جگہوں پر آپ کو نہیں ملتی ہے لیکن اندور میں جب آپ پہنچتے ہیں تو شریکنڈی ضرور ملتی ہے کچھ دیرہ آرام کر لیتا ہوں کیونکہ کافی ٹیسٹ کر لیا ہے سب سے بسٹ کیا لگتا ہے ہر چیز اچھی لگتا ہے اگر کوئی چیز سپیسیفک ہو آپ کی میرے لئے مطلب زیادہ تر کوڑڈ کوفیز اور یہ سو اچھا لگتا ہے ایک بات بات یہ کہتے ہیں کہ اندور کا ٹیسٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے مانتے ہیں آپ ہاں اگلا شریکنڈی ہے جہاں سے میں نے میرا کریئر شروع کیا گنجرمائی نے اپنا کریئر ینگ ترنگ سے شروع کیا تھا اور ینگ ترنگ پہ جتنے آئیٹم سے ہم انہیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر تصویروں میں آپ دیکھ لیجئے جب آپ شام کو یہاں پہنچتے ہیں نا صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے یہ دنیا ہی کچھ اور ہے یہ جگہ ہی کچھ اور ہے ہر کوئی یہاں کھاتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن جب سواد لیتا ہے تو صرف یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ صاحب اندور کا جواب نہیں ہے اور آج اس پروگرام کے ذریعے میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اندور کے اس سواد کا اتحاس کیا ہے کس طریقے سے یہ دکانے شروع ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہاں لوگوں نے اس سواد کو بہتر کیا ہے جب ہم یہاں پہنچتا ہوں تو یہ میرا فیوریٹ کاؤنٹر ہوتا ہے کیونکہ یہاں وہ پاو بھاجی ملتی ہے i can bet شاید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی میں مومبائی میں بھی ٹرائے کیا ہوں but this is not the taste یہ وہ ٹیسٹ ہے جو کہ شاید مومبائی بھی ملیں بلکل ہے بلکل ہے مستر ہم لوگ اس پاو بھاجی کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے اس دکان کو شروع کیا تب سے ہم پاو بھاجی بنا رہے ہیں اور یہ شیف میں ہی چیلنج کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کی آنکھ پر پٹی بان دیں یہ پاو بھاجی بنا سکتا ہے بہت بڑی بات کہہ دی سر جی کیا ملا رہے ہیں کہ جو آتا ہے یہیں کا دیوانہ ہو رہا ہے یہ سر ہم بھی اس میں ہم لوگ مطلب یہ اس کو ہم پریم باٹ رہے ہیں محبت سے بنا رہے ہیں تو دل سے بناتے ہیں پریم کو باٹتے ہیں بس میرا ایک اور فیوریٹ سپورٹ آ چکا ہے this is the place where i love to be یہ وہ جگہ ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یدی آپ کسی بھی ذائقے کو تلاش کرنے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں اندار کے اندر ایک ٹرمیلوجی الگ ہے جسے آپ اوملیٹ کے ساتھ میں بان کو ایک برگر کہہ سکتے ہیں ایک بان کہہ سکتے ہیں لیکن میرے شہر میں اسے کہتے ہیں سر کیا کہتے ہیں ویج ہوت ڈوگ ویج ہوت ڈوگ ایک بنجو بجانے کا اسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں بنجو بجانے نہیں کھایا جاتا ہے کیا سپیشیل سادہ کھانا ہے بھائی صاحب اور بڑے پریم سے پوروسو جاتا ہے پریم سے پوروسو جاتا ہے دیکھ رہا ہوں جب آپ پہنچیں گے تو یہ بات نسچیت کر لیجے کہ ادھی آپ نون ویجتیارین کے ہلکے سے بشاکین اور چھپن پہ پہ پہنچتے ہیں تو پلیز دوٹ کم ایک بہت سکتے ہیں کیونکہ یہاں کھانے والا نہیں ساری میں مافی جاتا ہوں بجانے والا نہیں کھانے والا بنجو ملتا ہے سر what is the taste in indoor it is amazing it is it is delicious it's more than delicious where are you from i am from bhopal but i come to indoor only for johnny hot dog sir this is a speciality ma'am can i just have a question how do you feel how do you feel indoor is beautiful neat and clean city and we have been here 56 and it is so beautiful and it is so beautiful and it is so beautiful in india news india news imağı india news india news india news india news موسیقی